بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وکیو لاغز اور میں ہوں محمد وقاس ناظرین کچھ شخصیتوں نے پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کی وجہ سے قومی اور بیندل قوامی شناکت حاصل کی ہے اپنا اثر و رسوق سے انہوں نے ایسے نقوش بنائے ہیں جنہوں نے ملک کی سیاسی معاملات کو تشکیل دیا ہے مزید برہ ان ممتاز پاکستانی سیاستدانوں نے مستقبل کے سیاسی امیدواروں کی جانم سے میدان میں کامیابی کے خواہشمندوں کی تقلید کے رجحانات مرتب کیے ہیں نواز شریف کی پسند جو ایک قابل احترام سیاستدان اور کاروباری شخصیت ہیں عمران خان پاکستان میں معاشی ترقی کو آگے بڑھانے میں قابلے ذکر ہیں بینظیر برٹو نے خواتین سیاستدانوں کے لیے رفتار قائم کی پرویز مشرف پوج کی طاقت کی ایک مثال تھے اور بھی بہت سے سر فرست ہیں آئیے ہم پاکستان کے دس مشہور سیاستدانوں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتے ہیں عمران خان پاکستانی سیاستدان عمران خان پانچ اکتوبر انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہوئے وہ پاکستان کی سیاسی محول میں نمائع ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے وزیر آزم کے طور پر خدمات انجام دی ہیں خان نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک اس صلاحیت میں اپنے ملک کی قیادت کی مزید براہ سابق وزیر آزم نے اپنے ملک کی اقتصادی ترقی کو اوپر کی طرف بڑھایا مسال کے طور پر انہوں نے ٹیکس پالیسیوں کو مضبوط کیا جس سے ٹیکس ٹریونیو کی وصولی میں اضافہ ہوا مزید یہ کہ انہوں نے ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا اور پاکستان کی قابل تجدید تاونائی میں منتقلی کو بھی فروغ دیا انہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے قلیدی بانیوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے وہ اپریل 1996 میں پارٹی کے چیر پرسن کے عہدے پر فائز ہوئے اور آج تک اسی کردار میں ہیں نمبر دو پہ ہمارے پاس آتے ہیں نواز شریف یہ پاکستانی سیاستان پنجاب میں پلا بڑا اور پچی دسمبر 1949 کو اسی پاکستانی صوبے میں پیدا ہوا اسے پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے غزراء آزم میں سے ایک کے طور پر سراہ جاتا ہے مزید یہ کہ وہ تین مختلف مرتبہ وزیراعظم پاکستان کی عہدے پر فائز رہے پہلے 1990 سے 1993 تک پھر 1997 سے 1999 تک اور آخری مدت 2013 سے 2017 تک تھی 1985 سے 1990 تک وہ پنجاب کے وزیراعلا بھی رہے نمبر تین پہ ہمارے پاس آتی ہیں بینزیر بٹو بینزیر بٹو کو پاکستان کی کامیاب ترین خواتین سیاستانوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے وہ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں وہ دو بار پاکستان کی وزیراعظم منتخب ہوئیں 1988 سے 1990 تک اور بعد میں 1993 سے 1996 تک ان کی سیاسی طریق بھی پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کی شریک چیئرمین کے احدے سے ہوئی انہوں نے 1980 کی دہائی کے اوائل سے 2007 تک پارٹی کی قیادت کی جب انہیں شہید کر دیا گیا ان کی شہادت ستائی دسمبر 2007 کو راول پینڈی میں ہوئی اس وقت ان کی عمر 54 سال تھی نمبر چار پہ ہمارے پاس آتے ہیں آصف علی زرداری زرداری ایک سرکھی والے پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں وہ مرہومہ بینظیر بٹو کے شہر تھے ان کی وفات کے بعد انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سو پی گئی اس کے علاوہ 2018 میں انہوں نے پاکستان کی قومی سمبلی میں شمولیت کی جہاں سے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں وہ 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آتے ہیں پرویز مشرف وہ پاکستان کی سیاست میں اس لیے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے دسمیں صدر تھے بطور صدر ان کی انتظامیاں 2001 سے 2008 تک چلی وہ 1999 میں فوجی فتح کے ذریعے اقتدار میں آئے اور اس نے وفاقی قومت پہ قبضہ کیا مشرف نے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ سینئر پبلک آفس میں بھی خدمات انجام دیں انہیں یہ ذمہ داری 1998 سے 2007 تک سومپی گئی ان کا انتقال دبائی میں پانچ پرویز 2023 کو 89 سال کی عمر میں ہوا نمبر چھے پہ ہمارے پاس آتے ہیں شہباز شریف شریف ایک قابل ذکر پاکستانی سیاستدان اور پاکستان کے 23 وزیر آزم تھے انہوں نے اپریل 2022 میں عہدہ سنبھالا انہوں نے صوبائی اور وفاقی قومت کے دونوں دفاتر میں خدمات سر انجام دی مزید یہ کہ وہ دو بار پاکستان مسلم لیگ نون کی قیدد کر چکے ہیں 2009 سے 2011 تک اور 2018 سے اب مجودہ وہ اس عہدے پہ فائز ہیں وہ تین مختلف مواقع پر پنجاب کے وزیر آلہ بھی رہے 1997 سے 1999 تک 2008 سے 2013 تک اور 2013 سے 2018 تک نمبر سات پہ ہمارے پاس آتے ہیں میاں محمد سومرو انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز گورنری کے عہدے سے کیا انہوں نے 2000 کے عام اتخابات میں گورنر سیند کی نشیست جیتی اور 2002 تک اس عہدے پر کام کیا بعد میں انہوں نے سینیٹر منتقب ہونے کی کوشش کی اور جیت گئے اس طرح وہ 2003 سے 2009 تک سینیٹ کے چیرمین رہے سومرو نے نومبر 2007 سے مارچ 2008 تک چند ماہ کے لیے پاکستان کے نگران وزیراعظم کے طور پہ قدمات انجام دیں 18 اگست 2008 سے 9 ستمبر 2008 تک وہ پاکستان کے صدر کی اسیئے سے قائم مقام رہے نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر آرف الوی الوی 2018 کے صدارتی انتخابات کے بعد پاکستان کے تیرمے صدر بنے اس طرح انہوں نے 9 ستمبر 2018 کو صدارتی عہدہ سنبھالا بطور صدر اپنی قیادت میں وہ پاکستان کی مسنوئی ذہانت کو فروغ دینے کے لیے پبلک پرائیویٹ اقدامات شروع کرنے کے لیے مشہور ہیں اس طرح اس نے تعلیم تحقیق اور کاروباری مواقع میں سرمایہ کاری کی آرف الوی نے جون 2013 میں پاکستان کی قومی سمبلی میں شمولیت کی اور مئی 2018 تک وہاں خدمات انجام نہیں نمبر 9 پہ ہمارے پاس آتے ہیں مولانا فضل الرحمن وہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم نامی جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ ہیں یہ اتحاد 2022 میں عمران خان کی وزارت عزمہ کے عہدے سے ہٹانے کا ذمہ دار تھا مولانا جمعیت علماء اسلام ایپ کی سیاسی جماعت کے قیادت میں بھی سب سے آگے ہیں مولانا نے 1988 اور 2018 کے درمیان کئی مدتوں تک قومی سمبلی میں خدمات انجام دیں کسی زمانے میں وہ اپنی اپوزیشن کے سربراہ بھی تھے نمبر 10 پہ ہمارے پاس آتی ہیں شیری مزاری یہ پاکستانی خاتون سیاستدان اپنے انسانی حقوق کی سرگرمیوں کی وجہ سے سرکھیوں میں رہتی ہیں اس لیے وہ 2018 سے 2022 تک پاکستان میں انسانی حقوق کی وزیر رہیں وہ 2013 سے 2022 تک پاکستان کی مختلف اسمبلی کا حصہ تھی مزید براہ پارلیمنٹ میں اپنے وقت کے دوران انہوں نے پاکستان الیکشن کمیشن کی تقرری پر پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی کی وہ 26 اپریل 1956 کو کوئٹا میں پیدا ہوئیں ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ اور حقائق سے برپور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل وکو لاغز کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ